پتانے لگاؤں دنیاوی اب نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا جس آسمان سے میں گزرا نیچے نہیں جس آسمان سے میں گزرا وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیکب الحجامہ علیکب الحجامہ یا رسول اللہ حجامہ کروائیے حجامہ کروائیے ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ حجامہ کیا ہوتا ہے کپنگ جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے گندہ خون میرے نبی کیا کرتے تھے ایسے کپ ہوتے تھے وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو پیوں لگاتے تھے پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال اوپر آتی تھی پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے آج بلیڈ ہے کٹ لگا کر ہلکے ہلکے پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گار دیتے تھے تو اس سے جتنا گندہ زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہجامہ اور کمر کے سنٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا ڈھوڑو تلاش کرو اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوڑ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا ہجامہ غزہ سمو سے پکوڑے نہ کھاؤ دہیں بلے نہ کھاؤ اور یہ ڈرنک نہ پیو اور یہ روست بروست نہ کھاؤ غزہ سادہ رکھو ہجامہ کرواؤ تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے میرے نبی کا طرز تعام طرز خراب طرز علاج آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی آپ جب حجبہ آ رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائی یہاں یہاں راستے میں اے یہاں اس جگہ یہ آپ کا آخری ہجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے وہ کپنگ وہ خون نکالتے ہیں سارا باڈی کا خون گندہ باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فرش ہو جاتا ہے بغیر دواؤں کے اللہ شفایہ آپ کر دیتا ہے غزہ سادہ کھاؤ رات کو جلدی سو صبح جلدی اٹھو موسیقی موسیقی